میں کنکلوڈ آپ کو دو چار چیزیں ایسی انڈا انڈ بتا سکتا تھا کہ یا لائکو پوڈیوم دے دیں یا صرفات دے دیں اورمائٹ دے دیں کالیفات دے دیں یہ دے دیں یہ تو دے رہے ہیں سارے سینٹیفکلی ایک ہومیوم پیٹ ڈاکٹر اتنا سکل ہونا چاہیے اس کو بتا تھائر ایڈ کا پروپلوم ہے ہیڈ لینڈ کا پروپلوم ہے کہاں پروپلوم ہے پچوٹری اپتالمس ڈی این اے میں نے تو ساری سینٹ پر آ دیں نہیں ہے میں پچھلے کوئی چار چھے لگتروں پر اسی پر لگا ہوں کہ میں لوگوں کو پر آ دوں کہ کہاں ڈی این اے کس کو کہتے ہیں اور کہاں اپتالمس کیا ہوتا ہے پچوٹری کیا ہوتا ہے پینیل کیا ہوتا ہے تھائر ایڈ کیا ہوتا ہے پیرا تھائر ایڈ کیا ہوتا ہے ایڈرین گلینڈ کیا ہوتا ہے ٹیسٹیکل کیا ہوتا ہے اوبریز کیا ہوتا ہے اس کے فنکشن پھر اس کی میڈیسن اور یقین مانیں یہ جو لیکچرز ہیں ہمارے یہ لیکچر آپ کو کلینیکلی پیکٹرس میں بہت ہیلپ کریں گے جس سے ایک چھوٹی سی میں نے آپ تھائیمس کا رول ہی کوئی نہیں تو ہم بڑوں میں تھائیمس ڈونڈتے پھریں یہ اللہ کہنا ہے اس لئے ہم نے جان کے اس کو یہاں ڈالا ہے میں اڑا بھی سکتا تھا بیچ میں سے چیزیں چیزیں taster teron it help the grow facial and body hairs and puberty it also tell the penis to grow larger than a play a role in making a sperm is Talking about can keep development ٹیسٹو سٹیرون آرمونز بناتا ہے اور یہ جو ہے ٹیسٹیکل گرینڈ یہ آپ کے سیکچل آرگن کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے یہ آپ کے سپرمز کو بناتا ہے اور اس کے اندر لوکل نہیں بھی کوئی خرابیاں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کی سپرم کونٹنگ پہ اس پہ ایزو سپرمیاں ایزو سپرمیاں اس تینو سپرمیاں الیگو سپرمیاں یہ جو چیزیں یہ بیسکلی چلتی تو وہاں سے ساری ڈی این اے سے بھی ہیں لیکن یہاں لوکل ٹیسٹیکل کے مثال رہتا ہے جیسے ہماری ایک دوائی ہے کونیم ہماری ایک دوائی ہے بیلسپرنس ہماری ایک دوائی ہے بیسلینیم ٹیسٹیز میرے پاس ایک کیس آیا ایزو سپرمیاں کا اور وہ مجھے کسی لیڈی آکٹر نے بیجا تھا تو وہ میں نے اس کی جب اسٹیل ہی ہم نے تو اس کو ٹیسٹیکل انجری تھی ہم نے اس کو دی ہارنیکہ کونیم اور بیلسپرنس مہینہ یہ دو مینے میں جاں ایکزیکٹ رہی ہے یہ کوئی بیس پچیس سار پرانا کیس ہے میں نے دو مینے بعد رڈ کر رہا تھا بلکہ میرا دوست ہے ڈاکٹر رفیز میجر رفیز کو شاید بہت سارے لوگ جانتے ہیں وہ میں نے اس نے کہا یار کتنی مایکرو سرجری کی ہے انہوں نے آرنیکہ نے کونیم نے بیلسپرنس نے کی انجری کی ویسے بلک تھا اور اس نے اس کو کھول دیا اور ریلیس کر دیا تو یہ اتنی مایکرو لیول کی سرجری جو ہوتی ہے یہ اگر آپ میڈیسن کو اب ایک بندے کے سپرم نہیں بان رہے تو ہو سکتا اس کی انجری ہو اور ٹوبرکلوسیز ٹیسٹیز جو ٹیسٹیز کی گرینڈز کی ٹی بی ہے وہ بھی سپرم کی مینفیکچرین پر اثر انداز ہوتی ہے تو یہاں جو ہے نا بیسلیم ٹیسٹیز بہت اچھا کام کرتی ہے اور یہاں آپ کی ایک سارکوڑ بھی آپ کا ٹیسٹیز ہے اور اس کو آرکائٹینم ہے وہ ایز اسپورٹنگ دیتے دیں یا لائکو پوڈیوم یا اورم میٹ یا سلینیم یا کونیم یا ایسر فاس یا ایگنس کاسٹرز یا سیلیک اس نائگرہ ملہ بے تہاشا جو آئیلڈم اس کی یوہمبینم بے شمار ایونس ٹائیوہ اس کے بعد آپ کی ٹیبلس ٹیری ٹیرس بے شمار دوائیاں ہیں جو آپ کے ٹیسٹیکل گلینڈز کی سیکریشن کو انکریز کراتی ہیں ڈامیانا کالی فاس ہونوس موڈیم یہ وہ رینج ہے دیکھنا میں پیچھے تو نہیں دیکھ رہا نا میں یہ میری ٹیپس پہ ہیں جو میرے کہہ دیں کیس ٹیکنگ اس کو نہیں آتی یہ میری ٹیپس پہ ہیں ساری دوائی ہیں جو میں یوں یوں یہ بولتا ہوں نا یہ بولتا ہوں یہ میں کوئی اپنی بڑائی نہیں پیچھ کر رہا لیکن میں حضرات اللہ صاحب ان کو ویر کرنا چاہتا ہوں ایڈے بھی اسی نالائک نہیں ہا کہ ہمیں کیس ٹیکنگ نہیں آتی یہ میری ٹیپس پہ ہوتی ہیں دوائیاں اب کوئی کیس بھی پوچھیں گے میری ٹیپس پہ دس پندرہ بیس دوائی آنگی اور ان کی ڈیفرینشیشن آ جائے گی یہ دینی ہے کیوں دینی ہے یہ کی دینی ہے کیوں دینی ہے یہ دینی ہے تک کیوں دینی ہے ہائیڈرو سیل جو ہے نا اور ویریکو سیلز یہ ہمارا ویسے آئی کے ٹاپک میں شامل نہیں ہے لیکن ویریکو سیلز آتی ہیں اور ہائیڈرو سیل جو ہے نا اس کے لئے جو دوائیاں لکھے گئی ہیں وہ اپس ہے اس کے لئے دوائیاں سپونجیاں اس کی دوائیاں جو ہیں روڈن ڈران ہیں اس کی دوائی جو اورومیٹ ہے اس کی دوائی جو ہے پرسٹیلا ہے جو آپ کے پاس سپونجیاں ریپٹی میں انہیں گی لیکن ہم بڑی بڑی سٹرگل آنا میلس ہے آئیڈرو سیل کے لئے اور اورومیٹ میں نے بتا دیا ہم نے پچھلے بڑی پچھلے پانچ سات سال سے میں نے ساری دینی چھوڑ دی ہم میازمیٹک ایڈریس کر کے ہم پلسٹیلا ہی دیتے ہیں میازمیٹک ٹیوبر میڈوری نو ایڈریس کر کے ہم صرف پلسٹیلا دیتے ہیں اور پلسٹیلا is excellent remedy for this purpose کوئی فیل ہو جائے تو میں لیکسز پہ چلوں میں نے اپروچ ہی different لے لیے ہم نے یہاں اپروچ ہی suppression کی لے لیے ہم نے یہ بہت کامن ہے کہ psychotic suppression ہے یہاں پہ tuberculosis suppression ہے یہاں پہ تو psychotic suppression جو ہے وہ پلسٹیلا بڑا اچھا نکالتی ہے بھائی وہ لیکسز بھی بڑا اچھا اللہ لیکسز psychosis کی دعائی نہیں ہے لیکن لیکسز نکالتی ہے چونکہ ہم نے اس کو اس آنگل سے لے لیا mechanism پہ آکے میں نے بڑی ہم نے سپونجیاں بھی دی ڈیم دی ایم ایلنز دی روڈرن ڈران دی اور اومیٹ دی یہ ساری دعائیں ہم نے یہ ریپٹی میں آپ کو یہی ملے گی لیکن پلسٹیلا بھی ہے لیکن پلسٹیلا ہم جو میازمیٹک اپروچ لے کے ہم پلسٹیلا پہ آتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی result کوئی case آپ کا ایسا نہیں ہے جو رکے